بسم اللہ الرحمن الرحمن بچوں سمیت خودکشنیاں کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی بولوچستان کے رہنما کا دعویٰ بولوچستانی یونین آف جنرلس نے پولیس تھانا بجلی روڈ میں پولیس کی جانب سے میڈیا کی نمائندوں اور صحافیوں کو حضب اختلاف کی پریس کانفرنس سے رکنے اور حد تک آمیز روائے کی شدید مضمت اپوزیشن کے ساتھ مذاکرات پی ایس ڈی پی اور پیسو تک محدود ہو جاتے ہیں حکومتی عزراء ارکان اسیمبلی کا اپوزیشن کو میڈیا کے سامنے مذاکرات کی پیش کر بولوچستان اسیمبلی میں متحدہ اپوزیشن کے ارکان اسیمبلی کی جانب سے تیرے روز بھی جاری رہا پاکستان ریلوے کی زیرے تمام کوئی رہ سے پہلی سیاحتی ٹرین چالیس مسافروں کو لے کر پوستاند کے لیے روانہ وزیراعظم عمران خان کی حتائر پر چھ سو ارب روپے سے زائد پر مشتمل جنوبی بولوچستان پیکج بنایا ہے جو خطے کی محرومیوں اور دیگر مسئل کو دور کرے گا سی پیک آتھارٹی کی جیرمن کا دعویٰ جوب شہر میں آوارہ کتوں کی بھرمار شہری پریشان حکام بالا سے ایک فوری طور پر نوٹس لینے کی اپیر اب خبر تفصیل کے ساتھ وزیراعظم عمران خان نے ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ کوئٹا کے وجلی گھر تھانے میں مخالف جماعتوں کے ممبران بولوچستان اسیمبلی جو اپنے فنس کے لیے جہاد پر ہیں اور ہر دن یہی سلسلہ ہے اپوزیشن ارکان کی دعوتیں دیکھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ بھوک مفلسی غریب اور لاچاری ناروا سلوک کے دعویدار کہ جب تھانے میں یہ حال ہے تو اللہ جانے باہر کیا حال ہوگا انہوں نے کہا کہ تین سالوں کے دوران حکومت نے حکمت عملی کے ذریعے سنتوں، ذرات، لائف سٹاک سمیت، دیگر محکموں میں سرمایہ کاری کی ہے جس کے بہترین نتائج میں رتب ہوں گے صبحی وزیر داخلہ میں زیال اللہ لانگو نے کہا ہے کہ زلہ کالات میں تمام افسران عوامی خدمت کو اپنا شعار بنائیں موجودہ حکومت وزیر اللہ بولوچستان میجام کمال خان کی قیادت میں تمام ازلام میں یک سان ترکیاتی کاموں کا جال بچھا دیا گیا ہے ان خیالات کا اظہار انہوں نے ایک روزہ دورہ کالات کے موقع پر جسے کانسل ہال کالات میں زلے افسران اور کبائلی اور سیاسی رہنماؤں کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا اجلاس میں ڈپٹی کمیشنر کالات سلطان احمد بکٹی سمیت دیگر بھی موجود تھے اس موقع پر ایسی این بین آر محمد انور اور دیگر متعلقہ افسران نے سبائی وزیر داخلہ کو اپنے ترکیاتی منصوبوں کے بارے میں بریفنگ دی اور اپنے مسائل سے آگاہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی بولوجستان کے رہنماؤں سید ایو آغا نے کہا ہے کہ نا اہل اور سیلیکٹڈ حکمرانوں نے ملک کو تباہی کی دہانے پر لاکر کھڑا کر دیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی ہی وہ واحد سیاسی جماعت ہے جو عوام کو موجودہ بہرانوں سے نکال سکتی ہے پیٹرولی مصنوعات کی کیمٹوں میں حالی اضافوں سے ملک میں مہنگائی کا نیا توفان آیا ہے جسے غریب عوام کی زندگی مزید اجیرن ہو کر رہ گئی ہے موجودہ نا اہل اور سیلیکٹڈ حکمرانوں نے اقتدار میں آنے سے قبل عوام کو سبز باغ دکھائے تھے اقتدار میں آنے کے بعد پی ٹی آئی اور اس کے اتحادی عوام سے کیے گئے بادیں بھول کر آیاشیہ میں مصروف ہیں انہوں نے کہا کہ ملک میں مہنگائی اور بیروزگاری کے ہاتھوں عوام اپنے بچوں سمجھ خودکشنیاں کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں مولوچستان کی یونین آف جنرلیس نے پولیس تھانہ بجلی روڈ میں پولیس کی جانب سے میڈیا کی نمائندوں اور صحافیوں کو حسب اختلاف کے پریس کانفرنس سے روکنے اور حد اک آمیز روڈی کے شدید الفاظ میں مضمت کتے ہوئے کہا کہ صحافیوں کے ساتھ پولیس اہلکاروں کا صلو قابل مضمت ہے بی او جے کے صدر سلمان اشرف اور کابینہ مجلس آمہ کے عراقین نے کہا ہے کہ پولیس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ صحافیوں کو کبرج سے روکے صحافی حکومت اور حضب اختلاف کے مابین جاری تنازع میں مکمل غیر جانب دار ہیں اور اس کی آر میں حکومت کی جان سے میڈیا کو کبرج سے روکنا غیر جمہوری اور غیر آئینی اقدام ہے جو قابل مضمت ہے بولوچستان یونین آف جنرلس میڈیا کی راہ میں کسی بھی قسم کی رکاوٹ قبول نہیں کرے گی اور اس کے خلاف بھرپور آواز اٹھائے گی بولوچستان حکومت میں شامل اتحادی جماعتوں کے عراقین اسیمبلی نے کہا ہے کہ اپوزیشن عراقین کے نام ایف آئی آر سے نکالنے کے باوجود بھی اپوزیشن کے جانب سے احتجاج سمجھ سے بالاتر ہے اپوزیشن کے تحفظات دور کرنے کے لیے ان کیمرہ سیشن کرانے کو تیار ہیں بجٹ ادلاس کے موقع پر حکومتی عراقین اپوزیشن عراقین کے ساتھ دستے گریبان ہونے سے بچنے کے لیے ایسے راستوں سے پارلیمنٹ پہنچے جس کا کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا اپوزیشن عراقین کے ساتھ مزاقرات کے چھے سے ساتھ راؤنز کیے گئے ہیں مگر آخر بات آ کر پی ایس ڈی پی پر رک جاتی ہے بولوچستان اسیمبلی میں متحدہ اپوزیشن کے ارکان اسیمبلی کی جانے سے تیرونے روز بھی بجدید روڈ تھانا کوئی ٹار میں پڑاؤ جاری دہا بولوچستان اسیمبلی میں اپوزیشن جماعتوں سے تعلق رکھنے والے چودہ عراقین اسیمبلی تحال تھانے میں ہی موجود ہے ان کا یہی فیصلہ ہے کہ اسیمبلی عراقین کے خلاف درج ایف آئی آر کی واپسی تک تھانے میں ہی رہیں گے قائدے حضب اقتلاف ملک سکندر ایڈوکیٹ کا کہنا تھا کہ حکومت کہتی ہے کہ ایف آئی آر واپس لی ہے بتایا جائے کیسے واپس لی ہے ایف آئی آر کی واپسی کا نوٹفیکیشن مل جائے تو تھانے سے چلے جائیں گے واضح رہے کہ اٹھارہ جن کو اسیمبلی میں ہنگام آرائی پر اپوزیشن کے ستارہ عراقین کے خلاف مقدمہ درش کیا گیا تھا اپوزیشن عراقین اکیس جن کو اشتماعی گرفتاریاں دینے کے لیے تھانہ بجلی روڈ پہنچ گئے تھے تاہم پولیس کی جانے سے عراقین صبحی اسیمبلی کو گرفتار نہیں کیا گیا پاکستان ریلوے کی زیرے تمام کوئٹا سے پہلی سیاحتی ٹرین چالیس مسافروں کھولے کر بستان کے لیے روانہ ہو گئی ہے کوئٹا سے سیاحتی ٹرین کے افتتار ڈی ایس ریلوے اختر محمود نے کیا چار بھوگیوں پر مشتمل ریل گاڑی سوہ گھنٹے میں پہنچے گی ڈی ایس ریلوے کا اس موقع پر کہنا تھا کہ حکومتے بولوجستان کی خصوصی ہدایت پر ٹرین کے افتتار کر رہے ہیں ہر ہفتہ اور اتبار کو کوئٹا سے بستان چلے گی سیاحتی ٹرین کا کرایا کم سے کم رکھا گیا ہے ٹرین کا کم سے کم کرایا بیس جبکہ زیادہ سے زیادہ پچاس روپے ہیں پاک چین اقتصادی داداری سی پیک آتھورٹی کے چیئرمن لیفٹینین جنرل ریٹائیڈ آسین سلیم دواجوانے کہا ہے کہ وزیراعظم عمران خان کی ہدایت پر چھے سو ارب روپے سے زائد پر مشتمل جنوبی بلوجستان پیکج بنایا گیا ہے جو خطے کی محرومیوں اور دیگر مسائل کو دور کرے گا جنوبی بلوجستان کے نو ازلا میں 31 ڈیمز ہیں جن میں 15 پہلے سے زیرے تکمیل کی مرحلے میں تھے جبکہ 16 نئے ڈیمز شروع کیے گئے ہیں اور انہی ڈیمز کے زیرات کے شبعے کو بھی ترقی ملے گی تمام سٹیک ہورڈرز اس پیکج کے شراکتدار ہیں اور جو سڑکی تعمیر ہو رہی ہیں یہ بھی اسی پیکج کا حصہ ہے وزیراعظم پیر کو گوادر کا دورہ کریں گے ان خیالات کے ظاہر انہوں نے میڈیا سے بانچیت کرتے ہوئے کیا جوب شہر میں آوارہ کتوں کی بھرمان سے شہری پریشان حکام والا سے فویٹ اوپر نوٹس لینے کی اپیل تفصیلات کے مطابق مارکٹ روڈ پر آوارہ باولے کتے کے کٹنے سے لیویز اہلکار عبداللہ خان نامی شخص زخمی ہو گئے جوب کے عوام اور سماجی حلقوں نے حکومت کی توجہ اس جانب مبزول کراتے ہوئے کہا کہ جوب شہر میں آوارہ کتوں کی بہتات نقل و حرکت سے شہری دن کے وقت بھی محفوظ نہیں اور رات کا آوارہ کتوں کا راج شہری گھروں میں محضور ہو کر رہ گئے ہیں انہوں نے حکام بالا سے اپیل کی ہے کہ جوب شہر میں آوارہ کتوں کو تلف کرنے کی مہم چلائی جائے بسورت دیگر جوب کے عوام سخت ان احتجاج کا حق محفوظ رکھتے ہیں آپ تک کے لئے اتنا ہی مزید خبر اور اپڈیٹس کے لئے وزیٹ کیجئے